تاٹا موٹرز چونتیس چار سو تیس تک کے لیویلز شہترنودا ساپ گوڈ مورننگ کیا سٹوک ایڈنیفائی کر رہا ایک سپائری کے دن کہاں دعا لگاؤ گے آپ گوڈ مورننگ آشی جی گوڈ مورننگ وریندر تو دیکھیں سٹوک تو بہت ہے انفاکٹ بینکنگ میں بھی بہت بڑیا شورٹ کورنگ ہمیں دیکھنے پر ملے گی تو بینک نفٹی کے اندر میں ہمارا ٹریڈ آلریڈی اوپن ہے چھتیس ہزار پانسو کی طرف مجھے لگتا ہے آرام سے بینک نفٹی بڑھتا ہوا نظر آئے گا اور نفٹی میں بھی میرا ویو سترہ آجا چھے سو پچاس اور سترہ آٹھ سو پچاس یہ دو لکش ہم نے پوزیشنل ہمارے کلائنٹس کو ریکمینڈ کیے تو یہ اندیکس کے تھو ہم ٹریڈ کریں جہاں تک کہ آج کے ٹاپک کا سوال ہے تو وہ آئی ٹی سے رہے گا اور آئی ٹی میں چارڈ سٹاکس ہم نے ایسا باسکٹ آپ کو ریکمینڈ کیا تھا پرسیسٹینٹ ایمفاسیس مائنٹری اور ایلٹی ٹی ایس تو یہ ابھی بھی ہماری پریفرڈ چوہیس ہے اور اس کے اندر میں ایلٹی ٹی ایس میرا آج کا ٹاپک رہے گا ایلٹی ٹی ایس نے آپ نے دکھا ہوگا ایلٹی ٹی ایس بہت ہی اچھی طرح سے بیٹ کر رہا ہے میٹا ورز تکنولوجی کے اندر میں اور جو مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا ایلٹی ٹی 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 ایلٹی اس کو تین سے چار مینے کا ویو لے تو سٹاک چھ ہزار روپے کی تریجیکٹری میں آپ کو انٹر ہوتا ہوا نظر آئے گا تو بہت ہی بہترین فنڈمنٹلی ساؤن کمپنی جو کی تیکنیکل اور فنڈمنٹل دونوں ہی پرسپیکٹیو سے ہمیں کافی مجبوط نظر آتی ہے دسکریمر کے طور پر اس میں میری کوئی پرسنل ہولڈنگ نہیں ہے آپ کے چینل پر اور ہمارے کلائنٹس کو ہم نے اس کو کئی بار پچھلے کچھ مہینوں میں کچھ سالوں میں ریٹمنٹ کیا ہوا ہے اوکے تو بلکل صحیح ہے پچھلے کچھ دنوں سے کچھ بڑیہ میڈ کیپ آئیٹی سٹاکس ہائلائٹ کیے گئے اس باسکٹ میں پرزیسٹنس تھا ایمفوسس تھا ایلٹی ٹی ایس تھا اور مائنٹری جیسے سٹاکس تھے آج ایلٹی ٹی ایس پہ دعو لگانے کی بات ٹارگٹس آنے والے دنوں کے تو آپ کی سکرینز پر ہیں ایونچوری چھ ہزار کی تروجیکٹری کی طرف یہ سٹاک بڑھتا ہوا نظر آئے گا تو رکھئے ریڈار پہ ایلٹی ٹی ایس کو مانس ہائے گون مارنگ مانس کونسا سب سے پریفورڈ ٹریڈ آج کا گون مارنگ آجی جی تو دیکھیں جو